اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیخریت سے مزے میں ہوں گے انشاءاللہ تو آج کی ویڈیو میں جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اپنی ایک سیکریٹ جو ہے دیزرٹ کی ریسپی اور مجھے امید آپ لوگز کو پسند کریں گے بنائیے گے ضرور اور بتائیے گا کیسے لگی تو سب سے پہلے اس کے انگریڈینٹ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں چاہیے کرین اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے کیک اور فروٹ کوکٹیل تین اور ہمیں چاہیے ہوگا سوٹ کنڈنس ملک تو یہ سیف چار چیزیں ہمیں چاہیوں گے جس سے آپ بہترین ڈیزرٹ بنا سکتے ہیں اور لیٹرلی سپیکن جب آپ بنائیں گے تو آپ کے مہمان اوف اوف کر جائیں گے تو آپ لوگ بنائیے گا اور کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا اچھا یہاں پر جو ہے وہ میں نے فلیوٹ کےک لیا تھا it's up to you آپ اس کا پلین کےک جو ملتا ہے جیسے ہم ٹی ٹائم کے لیے یوز کرتے ہیں وہ آپ لے کےک اور اگر آپ گھر پہ رکھا ہوایا آپ مطلب آپ اس کو بیک کر سکتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ سمپلی بیک کےک لے کی اس کو جو ہے وہ چورا چورا کریا یا سیکنڈ آپشن اس طرح ہے کہ آپ اس کو جو آپ کی سرونگ ٹرے ہوگے اس میں رکھے سپون کی ہیلس سے جو ہے وہ میش کر رہے ہیں اچھا بیسکلی ہم یہ کیوں کر رہے ہیں کیوں کہ ہمیں بنانی ہے کیک کی لیئر اور جب کیک کی لیئر بنا لیں گے تو اس کے بعد پہ ہم دوسری چیزوں کی لیئرنگ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک اور ویتھا جس میں آپ چاہیں کہ بھئی آپ کے ہاتھ بھی جن دن اور جلی جلی میش ہو جائے تو یہاں پہ میں نے اس طرح کچھ میش کر لیا تھا اچھا دی جب ہم نے میش کر کے لیئر اس کی سیٹ کر دی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمارے پاس فروٹ کوکٹیل ٹین ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں بلکل جب آپ اس کو میش کر دیں گے کیکس کو تو کچھ اس طرح کی لککنگ آئے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو فروٹ کوکٹیل کا جو جیوس ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہم جو ہے سپریٹ آؤٹ کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ جو بیس ہے وہ پروپر جو کیک کے ساتھ جو جیوس اس کا جو رش ملے گا تو کیا ہوگا جو بیس ہوگی وہ پروپر طریقی سے سیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو یہ میں نے کیا کیا ہے اس کو جو ہے سپریٹ کر دیا اچھے سے کرے گا اس طرح کا کوئی چمچہ ہو تو آپ اس کی مدد سے اس کو پریس کریں گے یا پھر آپ گلاس لے لیں جس کی جو ہے وہ بیس سے آپ اس کو ہلکے ہلکے جینٹل پریس کریں گے ٹھیک ہے تو وہ ایک فرم میں آ جائے گی تو یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے کہ اس کو پریس کرنا شروع کر دیا ہے اچھا تو اب کیا کہنے جا رہے ہیں کہ جب بیس سیٹ ہو گئی ہے پروپر طریقے سے پارچ میں اس کو رکھنے کے بعد جو فروٹ کوکٹیل کے جو فروٹس تھے وہ میں اس کے اندر سپریڈ آؤٹ کروں گی یعنی سیکنڈ لیرس کی بنا رہی ہوں اچھ کمپلیٹلی آپشنل کے آپ انہی فروٹس کو یوز کریں یا پھر جو ہے اگر آپ کے بس گھر میں آبولے بھل ہیں تو آپ اس کے اندر ڈیفرنٹ فروٹس بھی دال سکتے ہیں تو اب ہم بنانے چلتے ہیں اس کا کریمی سوس ٹھیک ہے تو جس کے لیے جو ہے ہمیں ریکوائیڈ ہوگی کریم کریم یہاں پہ جو ہے میں دو تین یوز کروں گی چھوٹے تین سے اس لیے میں دو تین یوز کیے ہیں تو آپ اپنی کونٹیٹی کے لحاظ سے اس کو دیکھ لیجے گا تو لگ بگ جو میں یہ بنا رہی ہوں تقریباً سات سے آٹھ لوگوں کی اندازے کی مدابق بنا رہی ہوں تو اس لیے میں اس کے اندر دو تین یوز کر رہی ہوں کریم کے تو یہاں پہ میں نے تین یوز کی ہے اور اس کے بعد جو ہے میں یہ دالنے کے بعد دالوں گی سویتنر دیکھیں میں اس میں کوئی شگر وگر اٹھنے کی ہے میں ڈاریک دالنے جا رہی ہوں اس کے اندر کنڈنسپل کیونکہ یہ کنڈنسپلک یہ ہے وہ اپنی خود سویتنیس جو ہے اس کے فلیور کے اندر دے گا اور اس کا جو فلیور کریم کے ساتھ مکس ہو گا تو وہ ایک الگ ہی جو ہے وہ ٹیسٹ آ جائے گا تو یہاں پہ لگ بگ میں نے ہاف جو ہے کپ بھر کے جو ہے وہ کنڈنسپلک یوز کیا ہے اور اس کے اندر آپ مزید جب آپ اس کو جو ہے بیٹ کریں گے تو اب ایک دفعہ ٹیسٹ ضرور کر لیجے گا تاکہ آپ کو میٹھے کا اندازہ ہو جائے تو یہاں پر تھرڈ لیل جو ہم بنا رہے جا رہے ہیں جو ہم نے کریمی سوس تھک کریم کے ساتھ اور کنڈنسپل کے ساتھ جو بنایا تھا وہ میں اس کے اوپر پروپرلی سپریڈ آؤٹ کر دوں گی اچھا اب یہاں پر جو ہے میں نے انیشل میں جو بیس جب میں بنایی تھی کےک کی تو جو ہاف کےک بج گیا تھا اب میں اس کی جو ہے وہ دوسری لیئر بنا رہے جا رہی ہوں ٹھیک ہے اسی انہی کےک کو میں نے یوز کیا ہے اور اسی کی ہمیں جو ہے وہ ہم نے تین لیئر سپلے میچے لگا دی ہیں اب یعنی فورٹ لیئر جو ہے وہ اگین ریپیڈیڈیڈک لیئروں کی کےک کی تو یہاں پر میں نے کےک کو جو ہے وہ اس کی لیئر بنانا شروع کر دی ہے تو اگین ہم اس کو جو ہے وہ پریس کریں گی مگر خیال رہے کہ ہمیں بہت زور لگا کے پریس نہیں کرنا کیونکہ جو نیچے کا سوس ہوگا وہ پھر کیک کے اوپر آ جائے گا تو بہت لائٹ ہینڈیڈ ہمیں اس کو ڈیل کرنا ہے اور بلکل بس یہ ہے کہ ہلکی سے صرف لیئر بن جائے اس لیے حال سے ہمیں پریس کرنا ہے اور پھر اگین ہم جو ہے وہ کیا کریں گے جو فروٹس تھے ہمارے وہ اس کے اوپر دال دیں گے اچھے سے سپریڈ کر دیں گے اور جو ہے اگین پھر جو ہے ہمارا ریمیننگ جو ہم نے کریم کا اور کندنسمن کا سوس بنائے تھا وہ ہم اگین اس پر سپریڈ آؤٹ کر دیں گے اب اس کا ریڈی کرتے ہیں فائنل لوگ تو جب ہماری ساری لیئرز کمپٹیٹ ہو جائیں گی تو یہ اوپشنل ہے کمپٹیٹ لی اگر آپ کے پاس کوئی بسکٹ رکھا ہو تو آپ اس کو جو ہے اس کے کرمز بنا کے جو ہے وہ آپ وہ بھی اس کر سکتے ہیں تو میرے پاس تو ایک ایک رکھا ہوا تو میں نے اسی سے جو ہے اس کے سائٹس کو ڈیکوریٹ کیا اور سیکنڈ لی پر میں نے کیا کیا کہ یہاں پر جو ہے وہ چیریز رکھی تھی اگر آپ کے پاس اسٹرابری ہے یا کوئی اور فروڈ ہے جس سے کیا ہو کہ اس کے کلر انہینس ہو جائے تو آپ وہ بھی اس کر سکتے ہیں اور اس کے لئے باقی یہ جو ہے یہ سپرنکلز میرے پاس پرڈی بھی تھی تھوڑ سی تو میں نے کیا کیا یہ ان کو جو ہے ہلکا پھل کر دال کے تاکہ کہ اس کا تھوڑا سا کلر فل سا بھی لکا جائے تو یہ میں نے ایڈ پر دیا تھا آپ کی مرضی ہے آپ اس کو ایڈ کریں یا نہ کریں تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی جھٹا پر ٹریسپی اچھی لگی ہوگی اور مجھے کمین کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو اس کے ٹریسپی کیسے لگی میرا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں پر فرنس کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیو ویڈیو کی اندر اپنا بہت سارا رکھی کا خیال اللہ حافظ ہے